ہی اسے امیر سلطان آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نرسنگ اور اہل دونوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو ہم صرف جرنل انفارمیشن کیلئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آج ہم جس ٹاپک کیوں پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ترکی کا ایک ڈراما ہے جو 2014 سے 2019 تک اس کی پائن سیزن بن چکے ہیں وہ ہے ہمارے پاس اردو غل غازی جو ڈراما اور اب پاکستان نے جہے وہ 2020 میں ابھی رمضان میں ہی پی ٹی وی نے اس کو جہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جہے وہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس ڈرامے میں کو جہے اپنی ملک میں اس کو کیا ریلیس کر رہے ہیں اور وہ بھی اردو میں پہلی دبا ایسا ہو رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس 2023 یعنی 2023 میں کیا ہونے والا ہے اور ہمارے پاس جو خلافتی عثمانیہ تھی اس کی ڈیوریشن تھی اور کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جو 2023 میں ترکی میں چینج ہونے والے ہیں تو چھلیے ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹنگ دوانا نہ بولیے تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اوٹومن امپائر تھا جسے ہم کہتے ہیں خلافتی عثمانیہ یہ 1299 یعنی 1299 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کی جو انڈ تھی وہ کب ہوئی تھی 1923 میں یعنی چھے سو چوبیس سال خلافتی عثمانیہ جو ہمارے پاس جس کے انڈر جھے فورٹی ایٹ جھے وہ ممالک آتے تھے انہوں نے رول کیا تھا سب سے پہلے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھئی اردوغ الغازی کا خلافتی عثمانیہ سے کیا لینڈر ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں میں بتا دو کہ بھئی اردوغ الغازی بارہ سو اسی کو وفات پا چکا تھا اور جو خلافتی عثمانیہ ہے یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی بارہ سو ملانیہ یعنی اردوغ الغازی کی انیس سال موت کے بعد جھے سٹارٹ ہوئی تھی اب اسی خلافتی عثمانیہ یا اوٹومن امپائر کیوں کہا جاتا ہے تو خلافتی عثمانیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردوغ الغازی کا جو بیٹا تھا اس مار اس نے جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا یعنی پہلے ہمارے پاس کیا تھا ایک قبیلہ تھا اور جو چھنگیز خان اولاکو خان کے زمانے میں جو ہے ان سے یعنی جتنی بھی قبیلی تھے وہ ادھر ادھر ان سے جو ہے جرل پہ ہوتی تھی اور بعد میں جو انہوں نے سٹرگل کرنا شروع کر دے اور باقی ممالک کو جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر کیونکہ یہ بہت نیتی سٹوری ہے تو میں سٹوری میں نہیں جاؤں گا بیسیکلی مین چیزیں ہیں صرف میں وہ پوائنٹس آپ لوگوں کو بتا رہا ہو یہاں پہ خلافتی عثمانیہ کا جو ہمارے پاس فاؤنڈر ہے جنہوں نے جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی وہ ہمارے پاس اردوغ الغازی کا بیٹا تھا سلطان عاظی جسے ہم کہتے ہیں سلطان عثمان غازی اسمان جو اس کا نام تھا انہوں نے جو ہے وہ خلافت اسمانیہ کا جو ہے بنیاد رکھا تھا جو بعد میں چلتے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی تری میں جیسے ہی پہلے جنگ عاظی ورڈ وار ون سٹارٹ ہوئی وہیں پہ ختم ہوئی کیونکہ ان کے انڈر جو ہے وہ فوٹی یعنی فوٹی اور ففٹی کے درمیان ممالک کی کچھ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں فوٹی تری کی کچھ لوگ کہتے ہیں فوٹی ایٹ ممالک اس کے انڈر تھی تو آٹومن امپائر بہت اس کی سٹرنگتی وہ بہت بڑی تھی جو ہمارے پاس لاسٹ ہے لاسٹ میں آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس محمود وحید الدین جو آٹومن امپائر کا لاسٹ کنگ تھا جس کے بعد جی ہے ورڈ وار ون سٹارٹ ہو گئی اب ورڈ وار ون جیسی آپ لوگ پتا ہے کہ آٹومن امپائر ایک بہت بڑی سٹرنگ تھی تو پہلی جنگ عاظی جیسی سٹارٹ ہو گئی تو ترکی کا بڑا سٹرنگ تھا اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جیسی ترکی کی جو سٹرنگ ہے وہ کم ہونے لگی تو ان لوگوں کو ٹیبل پہ آنا پڑا ہے جو ہمارے پاس ٹیٹیزل لینک کا ایک شر ہے سہرے لاوسانی تو وہاں پہ جو ہے ایک ٹریٹی سائن کی گئی ٹریٹی یعنی ایک معاہدہ تھا کہ ہم چگمندی جو ہے ان بنیادوں پہ کریں کیونکہ وہی پہ جو آٹومن امپائر تھا اس کا سٹرنگ کم ہو گیا تھا تو اس کے وجہ سے ان کو وہی باتیں ماننے پڑی تھی جو اپوزٹ سائنگ تھی تھی اب اس کے بعد جو ہے اس کو لاوسانی ٹریٹی کا نام دیا گیا اب ہمارے پاس جو لاوسانی ٹریٹی ہے وہ بسیکلی ہے کیا سب سے پہلی اس کے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہے کہ جو ٹرکی ہے وہ اپنے انٹرنل ایریا یعنی سب سے پہلے ان کو تو ہے بانڈریز دی گئی کہ بھئی آپ کی جتنی بھی باقی ممالک ہیں آپ کے ساتھ اپلییٹڈ خلافت میں سب سے پہلے ان کے بانڈریز علیدہ کیا گیا ان کو علیدہ کر دیا گیا اور ان کی یعنی خلافت عثمانیہ کے جتنی بھی سارے ممالک میں ان کی اساسیتی ان کو جہاں ان کے اوپر قبضہ کر دیا گیا ان کو لیا گیا ٹرکی سے اور ٹرکی کو ایک بانڈری دی گئی کہ بھئی یہ آپ کے بانڈری ہیں اس سے آپ نے باہر نہیں نکلنا اس کے بعد جو دوسرا اس کا پوائنٹ تھا ایمپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ بھئی ٹرکی اپنے انٹرنل جو یعنی ٹرکی کے اندر جتنی بھی مادنیات ہیں اس کے وہ ڈریلنگ نہیں کر سکتا جتنی تیل اور زخائر ہیں اس کے ڈریلنگ نہیں کر سکتا اس کو باہر سے باہر کے ممالک ہیں ان سے جو ہے ٹرکی بھی مادنیات ہیں وہ لینے پڑے ہیں ساتھ میں جو ہے ان کا جو ٹرکی کا دریا ہے جیسے ہم کہتے ہیں باسپورس باسپورس جہاں وہ ہمارے کیا ہے وہ جتنی بھی یعنی ٹرےڈ ہوتی ہیں سمندر کے ذریعے جتنی بھی ٹرےڈ ہوتی ہیں ان کو جہاں بیک بون مانا جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی آپ کا سمندر ٹھیک ہے وہاں سے اگر کوئی چیز جو ہے گزرتی ہیں یا ہوای جو ایریا ہیں وہاں سے کوئی گزرتی ہے تو ان کو جو ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن وہی پہ کیا ہوا اس ٹریٹی میں سائن کیا گیا کہ باسپورس جہاں وہ کیا ہے انٹرنیشنل وارٹرز ہیں ترکی اگر یہاں سے کوئی بھی جہاز گزرتا ہے ٹرکی اس سے کوئی ٹیکس نہیں لے گا یہ تیسرا پوائنٹ تھا اس کا جو ٹریٹی تھی اس کا ساتھ میں جہاں انہوں نے ایک اور چیز کی کہ بھئی ٹرکی میں جہاں خلافت یا شریعت یا اسلامی نظام کا نام نہیں لیا جائے گا وہ ایک سیکولر سٹیٹ کی اوپر کی طور پر جہاں وہ کام کرے گا اب جو مین امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹریٹی کی جو ہمارے پاس ڈیوریشن کی وہ ہنڈرڈ ایئرز تھی یہ ٹریٹی جو ہے یہ کب سائن کی گئی تھی تیس آگست نائنٹین ہنڈرڈ ٹوائنٹی تھی کو سائن کی گئی تھی اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہنڈرڈ ایئرز ہے یعنی ٹو تاؤزن ٹریٹی میں یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی اب تک سو سال میں ٹرکی نے اپنے ڈریلنگ نہیں کی اپنے کنٹری کے اندر کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریٹی تھی اس کو ماننا پڑتا ہے ساتھ میں جہاں انہوں نے باسپورس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کی تیسا یہ تھا کہ بھئی یہ خلافت شریعت اسلامی سسٹم کا جو ہے وہ کیا کہ آپ نام نہیں لے سکتے پہلی ٹریٹی میں یہ تھا کہ بھئی آپ تو کلی آزان جو عربی میں آزان ہوتی ہے وہ آپ دے ہی نہیں سکتے ان ساری چیزوں کے پابندی جو ہے وہ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تھی میں یہ ختم ہو جائے گی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی نائنٹ یعنی ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تھی میں تین سال جو ہے یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی اب جو گورنمنٹ ہے ٹرکی کا تیب اردگان کی جو گورنمنٹ ہیں وہ ایک اسلامی گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ بھئی ایک اسلامی لیڈر کی طور پر وہ سامنے آیا ہے یہ جو آپ کو یہ جو سیریز ہے یہ بسیکلی دکائی کی ہو جا رہی ہے وہ یہ اس لیے دکائی جا رہی ہے کہ کم از کم جو ٹرکی آپ نے دیکھا ہوگا جو بیس تیس سالوں میں آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس کے جو جو کپیٹل تھا وہ اسٹمبول سے جو ہے وہ انکارا شفٹ کر دیا گیا کیوں شفٹ کر دیا گیا کہ آپ جب بھی جن لوگوں نے ٹرکی کا ویزٹ کیا ہے جب بھی وہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسٹمبول میں جو ہے ہر ایک دو کلیمیٹر کے بعد آپ کو مسجد نظر آتی ہے تو انکارا کیوں شفٹ کر دیا گیا کہ کہ بسیکلی ہمارے پاس کی لوگوں میں یہ سنس جو ہے اسلامک جو تینکنگ پروسس ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ جو ہے کیونکہ آپ جب بھی اسٹمبول جاتے تھے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ بھئی بسیکلی اتنی مسجدیں کیوں ہوتے ہیں یہاں پر سارے لوگ جو ہیں بسیکلی اسلامک سسٹم وہی سے جو ہے وہی پہ ایمپلیمنٹ تھا وہی پہ کام کر رہا تھا تو لوگوں کو بسیکلی یہ سیریز اس لیے دیکھائے جا رہی ہے ان کو منٹلی پریپیر کیا جائے کہ آپ کے جو اباوہ اجداد تھے وہ کتنے اسلامک تھے ان کے عقیدے کتنے سٹرانگ تھے وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہو کے لوگوں کی اوپر کیا کر رہے تھے وہ پوری جو چھالیس پینتیالیس موالک ہیں ان کی اوپر کیا کرتے تھے حکومت کرتے تھے تو لوگوں کو بسیکلی اسی وجہ سے منٹلی تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم یہ ہو کہ ان کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے کہ بیسیکلی جو ٹرکی ہے وہ آٹومن امپائر سے ٹرکی نکلا کیسے ہیں اور کیا ٹرکی جو ہے وہ دوبارہ خلافت کو جو ہے وہ بنا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ ٹو 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 ٹی تری کے بعد جو ہے ٹرکی دوبارہ یہ کلیم کرے گا کہ اسے باسپورس سے ٹیکسٹ آئیے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ شریعت خلافت یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر سکتا ہے ساتھ میں جو ہیں جو اس سے زبط ہو گئے تھے ان کو ریٹن کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے کلیم کر سکتا ہے اور ساتھ میں اپنی انٹرنل جو ٹرکی کی اپنی گراؤنڈ ہے وہاں سے کیا کر سکتا ہے جتنی بھی مائننگ سے پیٹرولنگ ہے یہ ساری چیزیں کیا کر سکتا ہے تو ٹرکی کا جو ڈیپینڈنسی ہے دوسری ممالک کیوں پر وہ ختم ہو جائے گا اب آپ لوگ کو پتہ ہیں کہ کم از کم جو عرب عمارات ہے جو سعودی عرب ہے وہاں پہ یہ ڈراما جو ہے یہ بینڈ ہے کیوں کیونکہ بینڈ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پہ یہ جب خلافت عثمانیت ہی تو اس میں یہ جو ہمارے پاس یو اے ای ہے یہ سعودی عرب یہ ساری اس کے انڈر آتے تھے تو یہ لوگ بلکل یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی عربی جو ہے وہ کیا ہے وہ عجمی جتنی بھی ہیں ان کی اوپر سپیریئر ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے ٹرکی کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی منٹری کھمس کھم جو ٹائم ڈیوریشن ہے چیس سات سال کا اس کے درمیان 2014 سے ان کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ سیریز جاری کر دی اس کے بعد لوگوں کو دکانہ شروع کر دیا اور پوری دنیا نے جو ہے اس کو بہت زیادہ سراح ہے اور جو سو دو سو سال کے انڈرسٹری تھی بالیوڈ آلیوڈ ان کو ٹپ کر دیا کیونکہ یہ اتنی ہٹ ہو گئی کہ دنیا کے یعنی سو سی زیادہ ممالک میں اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے تو کم از کم بیسیکلی میری ویڈیو کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں جو آم ارتغل غازی ہے اس کو دگایا کیوں جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کو آپ جہے انہوں نے نشر کرنا شروع کر دیا ہے رمضان میں اگر آپ کو یہ ویڈیو جہے انفارمیٹیو لگتی ہے تو آپ اس کو شیئر کرنا نہ بھولئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینکیو سو مچ موسیقی